وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا کہنا ہے ملکی سالویت کو رکسار پوچھانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے آئے استیار کی پرش فلیس کے مطابق فیض حمید کے بعد مزید تین افسران کو گرفتار کیا گیا ہے فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی آپس میں رابطے میں تھے افسران کی گرفتاریوں کے بعد مزید شواہد سامنے آ رہے ہیں ان کے تمام اقدامات ملک میں عدمی سہکام لانے کی کوشش تھی لگتا ہے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی بانی پی ٹی آئی کی منشاہ سے ملک میں عدمی سہکام پھیلایا جا رہا تھا اطاہ تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیراعاصم جلد قوم سے خطاب کریں گے اور پانچ سالہ معاشی پلان کا اعلان کریں گے ایک دارے نے خود اتصابی کو فروغ دیتے ہوتے ہوئے اتصاب کا عمل شروع کیا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس سامنے آئی ہے اور تین مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے ایک سیاسی جماعت کے اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی ایمہ پہ ملک میں بدمنی پھیلائی جا رہی تھی جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دارے تک نہیں رہے گا اس میں جو جو ملوث ہے جس جس نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ملک کے اندر امن امان کو خراب کیا ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تمام لوگ اس چکنجے میں آئیں گے اور بانی چیئرمن پی ٹی آئے لگتا یہ ہے کہ جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی اب کوشش کی جاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیر سے تو یہ اس سے ڈسٹنس کیا نہیں جا سکتا انتشاری ٹولے کے کہنے پر انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے اس ملک کو نقصان پہنچایا یہ انشاءاللہ ملک نے ترقی کرنی ہے اس کی معیشت نے سٹیبلائز ہونا ہے بحال ہونا ہے جیسے ہم ایک بحالی کے سفر کی طرف چل چکے ہیں وزیراعظم پاکستان نے یہ بات کی کہ ہم نہ صرف بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیں گے بہت جل جس حوالے سے وہ چند ہی دن میں قوم سے خطاب کریں گے